کہ بین الاقوامی ہستی ہے عالمگیر خلیفہ امت ہیں اور اللہ کے آخری خلیفہ و امام ہیں اور حدیث پاک میں آیا یہ اس امت کے زمین پر اللہ کے آخری اور بارویں خلیفہ و امام ہوں گے حدیث پاک میں اور آپ کی پیشانی کھلی ہوگی چوڑی پیشانی ہوگی ناک مبارک بینی مبارک اونچی ہوگی داگ آگے سے کھلے ہوں گے اس میں سے نور نکلے گا سر پہ امامہ باندھتے ہوں گے اور ابھی تو ارب میں مکہ مدینہ میں امامے والوں کا وقت بھی نہیں آیا ابھی امامے پہننے والے تب ہی نہیں ہوتے زیادہ تر رمال رکھتے ہیں وہ صرف قسم کا کڑائی والا ابھی وہاں کا کلچر اماموں میں نہیں بدلا یہ باتیں سمجھنے والی ہیں اور یہ درست ہے کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے آپ کے ظہور سے قبل اور زلزلے کسرت کے ساتھ ہوں گے اب بعض اوقات ایک دو لفظ کو لوگ دیکھتے ہیں زلزلے تو کہیں بڑا زلزلہ آگیا تو سمجھ لیتے ہیں بس امام مادی سے پہلے والا زلزلہ آگیا نہیں ہے وہ وہ زلزلے ہوں گے کہ آپ ان زلزلوں کو بھول جائیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھئے کرعہ ارضی صرف پاکستان تو نہیں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا تین بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جن کے نتیجے میں زمین دس جائے گی فرمایا ایک مشرق کی طرف اس کرعہ ارضی کے مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف اور ایک سرزمین عرب میں تین خصف ہوں گے تو صرف ایک پاکستان ہی کرعہ ارضی نہیں ہے زمین بہت بڑی ہے آپ کملی لے کے نکلیں گے چادر اڑ کر اور آپ ہی کے زمانے میں دجال آئے گا اس کا بھی خیال ہے کہ حلیہ بیان کر دوں لوگوں نے دجال بھی بجائے کسی شخصیت کے ملکوں کو اسٹیٹس کو اپنی اپنی مرضی کی تعبیرات کر رکھی یہ دجالی قوتیں ہیں جو اصل دجال کا راستہ ہموار کر رہی ہیں اور کچھ اللہ والے اور دین کی خالص سچی تحریکیں وہ مہدوی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی کیامت کا راستہ صاف کر رہی ہیں کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو دجال کے لیے ماحول بنا رہی ہیں کچھ ربانی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی کے انقلاب عظیم کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں اور وہ اس صدی کے مجدد آزم اور مجدد آخری ہوں گے آخری مجدد ہوں گے اور مجدد آزم ہوں گے اور آگے میں حدیث کوٹ کروں گا ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی انہیں اس امت کا غوث بنا کر مبوس کرے گا آخری غوث ہوں گے امت کے یہ ان کا روحانی درجہ ہوگا اور یہ غوث غوثیت کبرہ اور ولایت عظمہ ہوگی یہ غوث کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ہر زمانے میں کائنات میں ایک غوث ہوتا ہے وہ غوثیت سغرا ہے یہ غوثیت کبرہ اور ولایت عظمہ ہوں گے یہ اس وقت کے کائنات کے غوث العظم ہوں گے اب دجال کا سننے تھوڑا سا تذکرہ دجال آئے گا ستر ہزار یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی بیش قیمت دبیز کے کپڑے کا لباس ہوگا اور وہ دجال شام اور عراق کے درمیان اسفہان کے قریب ایک مقام ہے وہاں سے نکلے گا اسفہان کے قریب ایک مقام وہاں سے نکلے گا وہ دجال اور وہاں ایک بستی ہوگی اس بستی کا نام یہودیہ ہے اس بستی میں سے درجال نکلے گا اسفہان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا یہ بھی جوان ہوگا سیدنا امام مادی علیہ السلام بھی جوان ہوگے ان کی عمر تیس سے چالیس برس ہوگی اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت چالیس برس عمر مبارک ہوگی یہ بھی جوان ہوگا عبدالعزہ نامی ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں فرمایا اس کی ہم شکل ہوگا اس کا رم گندمی ہوگا دجال کا بال اس کے پیچدار ہوں گے آنکھیں عیبدار ہوں گی ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکیں اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا کاف فے رے تینوں حرف الگ لگ ہوں گے ماتھے پر پڑھا لکھا ان پڑھا ہر کوئی پڑھ لے گا کافر اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گتہ لکھ دیا گتے پر سوار ہوگا لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سمبولک ورلڈ ہے وہ دور گتوں کا نہیں ہوگا اور گتے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤنڈ دفعہ تن نہیں کر سکے گا اتنے تیز رفتار گتے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے اور گتوں کا اروج تو آج کے دور میں ہے پتہ نہیں آگے گتے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں جو گدے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ تھے فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان ان کے دنیان چالیس ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا یہ ایک بالشت نو انچ کی بنتی ہے تقریبا چالیس ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی تیس فٹ کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں اور اشارہ جہاز کی طرف ہے گدہ اس لیے کہا سمبولک ورلڈ کہ گدے کے کان کھڑے ہوتے ہیں ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں گدے کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں اس سمت لگتا ہے کہ سمبولکلی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدے کے کانوں کی طرح کھڑے ہوں گے اور دونوں بازووں کے درمیان تیس فٹ کا فاصلہ ہوگا پرابیبلی اشارہ اس وقت کے کسی کان کارڈ بہت بڑے جہاز کی طرف تیز رفتار جہاز کی طرف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا اور اس وقت آج کل تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور رفتاریں بڑھ رہی ہیں سیارہ نمہ جہاز ہوگا جو تھوڑے وقت میں پوری دنیا کا راؤنڈ کروا دے گا اس کو تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا اس کی لپیٹ میں ہوگی ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے اور بیت المقدس کی حد کے باہر رہے گا اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے باہر سات دروازے ہوں گے فصیل ہوگی ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا بڑا وقت پڑا ہے سات دروازے ہوں گے ہر دروازے پر ایک فرشتہ بطور خاص بین ہوگا اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں وہ سارے اس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے مکینان حجاز کے اور مدینہ کے وہ سارے دجال کی دعوت پہ لبیق کہہ کے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے منافق نکل جائیں گے اور اہل ایمان بچ جائیں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کسرت کے ساتھ ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ ہوں گے عورتیں بہت زیادہ اس کی پیروکار بن جائیں گے اس لیے بہتر ہے اگر دجال کی صوبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دیں دجالی فیشن ترک کر دیں میں اپنی بینوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں شاید اس جرت سے آپ کے شہروں کے پاس طاقت نہیں کہ وہ یہ جملے آپ سے بول سکیں وہ ایک لفظ دجالی بول دیں تو گھر خانی کرنا پڑ جائے گا مگر میرا حق ہے میرا منصب ہے آپ کی مجھ سے ایک نسبت ہے روحانی اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں تاکہ آنے والے وقت بعد تھیں چگیشن تھیں نہیں hvad